اب تو مسجد بھی محدود ہو یا آپ ہو رہی ہے نا آہستہ آہستہ پہلے بولویو کو محدود کیا کہاں تھا کہ مسجد تک لائے بس مسجد کے آگے کچھ نہیں اب مسجد بھی وہ گھسا ہے اب کہتے ہیں مسجد میں بھی آپ خطبہ وہ دیں گے جو ہم کہیں گے اب یوپی شیعہ باق بورڈ کے چیئرمین کہو آیا ہے نا آرڈر کہ خطبہ میں یہ کہنا ہے تم ہوتے ہوتے ہیں ان کا کہنے والے کے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے خطبہ وہ ہوگا جو امام رضا نے سکھایا ہے جو امام رضا نے سکھایا ہے جمعے کی شان کو سمجھے کہ نماز جمعہ ہے کیا یہ جاہل آکے ہمیں سکھائے گا کہ نماز جمعہ کیسے پڑھائی جائے گی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطیب جمعہ کے لیے مستحب یہ ہے جب آئے تو کفن پہن کے آئے دیکھا کہاں آپ لوگوں نے خطیب جمعہ کفن پہن کے آئے اجمے امام فرماتے ہیں اصلحہ لے کر کے آئے ہم غیر ہیں اصلحہ تبدیل ہو گیا ڈنڈے میں اب ہر ایک کی حمد کی وقت ہوتا ہے نا ہر چیز تو اصلحہ لے کر کے آئے امام فرماتے ہیں کفن علامت ہے اس بات کی کہ ہم حق کے لیے جان دینے کو تیار ہیں اور اصلحہ یہ علامت ہے کہ حق اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جان لینے کو بھی تیار ہیں جان دینے کو بھی تیار ہیں جان لینے کو بھی تیار ہیں البتہ عدل کے لیے حق کے لیے باطل کے لیے نہیں اپنی اقتدار کی حوث مٹانے کے لیے نہیں اپنی حکومت کے دائرے کی توسیع کے لیے نہیں الیکشن جیتنے کے لیے نہیں قیام حق کے لئے امام فرماتے ہیں کہ دو خطبہ رکھا گیا ہے نماز جمعہ میں زہر کے تو چار رکعات تھی نا زہر کے جگہ میں جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ میں کتنی ہو گئی دو رکعات جمعہ میں دو رکعات دو رکعات کے جگہ خطبہ خطبہ کوئی معمولی چیز نہیں سننا واجب خطبہ کا سننا جس میں خطبہ ہو رہا ہے کوئی بھی ایسا کام کرنا جو خطبہ سننے میں مضاہمت ایجاد کرے حرام حتیٰ نماز پڑھنگا خطبہ ہو رہا اور آپ کھڑے ہوگا نماز پڑھنے کے لئے اگر خطبہ آپ نہیں سن پا رہا ہم نماز پڑھیں گے جو کہاں سے سنیں گے دو چار لفظ کان میں ٹکرائیں گے کہا کچھ تا سمجھے کچھ یہی تو ہوگا نا پھر تو ہوگا نماز پڑھنا سننا واجب ہے خطبہ کا امام رضا فرماتے ہیں دو خطبہ کیوں رکھا گیا دو خطبہ رکھا گیا ہے تاکہ خطیب جمعہ ایک خطبے میں لوگوں کو حق اور تقوی کی دعوت دے اچھائی کی دعوت دے برائی سے لوگ کہاں بھئی کام لکھا پیغمبر کرتے ہیں دوسرا خطبہ کہہ کے لئے عالم اسلام کو پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کرے سادشوں پر سے پردام تھائے کہ کیا کیا سادش ہو رہی ہے تن خطرات میں ہم گھرے ہوئے ہیں بیدار کرے لوگوں کو مشکلوں کا حل پیش کرے خطبے فقط وہ رکوع سجدہ کر کے گھر نہیں جانا ہے رکوع سجدہ کر کے گھر نہیں جانا ہے امام کھڑا کہاں ہوتا ہے محراب جانتے ہیں جسے کہتے ہیں محراب اور روی زبان میں محل جنگ حرم سے بنا ہے نہ محراب محراب محل جنگ وہ جنی شیطانوں سے بھی لڑتا ہے انسانی شیطانوں سے بھی لڑتا ہے جشانہ خطبے جمع کی حفظہ نجیو خطبے جمع میں جہاں پر ایسی کوئی بات نہ کہا جہاں کہی جائے جس سے امن میں خطرہ ہو کون کہتا ہے بھائی جس سے امن میں خطرہ ہو کوئی بات کہی دنگی تو جاتی ہے نا کچھ ہو کون سے ایسا جمع آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں کے اوپر اس کے بعد جو آرڈر جاری کر لے مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا کوئی اجتماع نہیں یعنی مجلس میں اس کو جو ہم لوگ کر رہے ہیں خلاف کیا آرڈر نہیں آیا ہے یہ آرڈر یہ ٹھے یوپی کا ہے یوپی وقت بورڈ کے چیئرمین نے دی ہو سکتا ہے ان کو دیکھتے دیکھتے یہ تو ہے بیہار کا چیئرمین بھی ٹھوئے بول اٹھے بھائی نائی کو دیکھ کر کہ ہجامت تو بڑھتی ہے نا خربوزے کو دیکھتے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے چاہے دوسرے بھی اگر خاموشی رہی سکوت رہی تو دائر سے بعد ایک قدم وہ اور آگے بڑھیں گے کدھر کچھ نہیں ہو سکتا مجلسیں نہیں ہو سکتی محفیلے نہیں ہو سکتی نماز پر نماز مسجد ایک کس نے کہا کہ مسجد فقط نماز کی جگہا ہے سب سے پہلی مسجد جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی بتاؤ مسجد پیغمبر میں کیا فقط نماز ہوتی تھی قضاوت وہی پر ہوا کرتی تھی تعلیم کا نظام وہی پڑھا جنگی حکمت عملی وہی پیدنتی تھی وہ فوت سے ملاقات پیغمبر اسی مسجد زندگی کا کون سا ایسا شعبہ تھا جو مسجد جس سے خالی تھی یہ مسجد امارت کا نام نہیں ہے مسجد بلڈنگ کا نام نہیں ہے پیغمبر کی وہ سادہ مسجد جس پر چھپر پڑا ہوا تھا پہلے تو چھپر بھی نہیں تھا اس مسجد سے دنیا لرستی تھی آج مدینہ کی کتنی شاندار مسجد بن گئی ہے مگر بے روح مسجد ہے بے خاصیت مسجد ہے آپ دیکھیں نماز پنجگانہ ایک محلے میں دس جماعت ہو سکتی ہو سکتی ہے نا مگر نماز جمعہ سوا پانچ کلو میٹر کے ایریے میں ایک سب وہاں ایک اٹھا ہوں کہے کے لئے بھائی اسلام فقط پوجہ پاٹ کا مذہب نہیں ہے کہ مسجد گئے آپ پوجہ کر کے چلے آئے مسجد پوجہ کے یہ جگہ نہیں صرف ہے مسجد الہی تعلیمات کو جامع عمل پہنانے کی جگہ چاہے ان کا تعلق نماز سے ہو روزے سے ہو حج سے ہو زکاة سے ہو عدل و انصاف کے قیام سے ہو روح اسلام نماز نہیں ہے یاد رکھیے گا روح اسلام روزہ نہیں ہے روح اسلام حج نہیں ہے روح اسلام قیام عدل ہے کیا کہتے ہیں سوشل جسٹس عدل کا قیام سورہ حدیب کی پچیسی آج اٹھا کر کے دیکھنے سورہ حدیب کی پچیسی آج میں کیا کہا گیا ہے یقینا ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی ہوئی آشکار دلیلیں دے کر کے بھیجا ہے ان کے ہمراہ کتاب قانون بھیجی ہے اور ان کے ہمراہ قسوٹی بھیجی ہے پرکھنے کے لیے کون قانون شکن ہے کون قانون کا احترام کرنے والے ہیں یہ قسوٹی تو قیامت میں ہوتی ہے یہاں کیا ضرورت تھی نہیں قیامت میں تو ہے نظام قائم کرنا ہے سسٹم فقط نصیحتوں سے نہیں چلتا سسٹم نصیحتوں سے نہیں چلتا سب کا کیا مقصد ہے یہ ساری کتابیں قرآن انجیل تورید یہ سارے انبیاء آدم سے لے کے خاتم پہ کس لیے آئے ہیں مقصد دین کیا ہے ایک جملے میں بیان کیا ہے لَيَقُومَ النَّاسُ بِلْقِسْتِ مقصد یہ ہے کہ سماج میں عدل و انصاف پائے اب اگر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں روزے رکھے جا رہے ہیں داڑھیاں پڑھی ہوئی ہیں ہجاب کیا واجبات ہیں تو ہی نہیں کر رہا ہوں ہجاب کیا جا رہا ہے حج پہ لوگ جا رہے ہیں مسلسل اتنے تقاضے ہیں کہ قرآن دازی کرنا پڑ رہی ہے حج پہ جانے کے لیے لیکن سماج میں عدل نہیں ہے انصاف نہیں ہے یہ سماج مسلم سماج نہیں ہے یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے علری معاشرہ حسینی سمار محمدی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں عدل قائن کیا جا سکتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَن تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُخَذُو فِيهَا حَقُّ ذَعِفِ مِنَ الْقَوِيْءِ بِغَيْرِ مُتَطَعْتِعِينَ وہ معاشرہ وہ سماج لائقِ تعظیم و تقدیس و تعریف و تحسین و تمجید نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس سماج میں اگل انصاف کے قیام کی یہ صورتحال نہ ہو جائے کہ کمزور ترین انسان طاقتور ترین انسان سے لکنت زبان کے بغیر اپنا حق حاصل پہ ایسا سماج نہ ہو جہاں بہو بہو بلیوں کی حکومت ہو کی بچانا کمزور ڈرتا ہے ایف آئی آر لکھوانے سے بھی کہ کہیں کھانے جائے جو الٹے ہمیں کو بگنا کر دیا جائے یہ معاشرہ ترقی آفتا ہے معاشرہ لائقِ تحسین و تعریف نہیں ہے یہ معاشرہ تو نبی کا کام فقط ہم رو بالمعروف کر دینا نہیں ہے فقط کہہ دینا نہیں ہے کہ یہ آپ کا کام تو بس کہہ دینا ہے مجھے صاحب زیادہ ورنہ ہوا کیسے آپ اپنی حق پہچانی ہیں کہ تو گھر سے نکلی ہے مسجد ہے یہ در جانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی یہ سمبلی اور پارلیمنٹ اپنے نکال اٹھا کے مت دیکھئے گا آپ کہاں کہاں کام ہے مسجد تک ملہ کے دور ایسا مشہور کیا گیا جیسے قرآن کی آیت ہوئی ہے جیسے یہ قرآن کی آیت ہے وہی یہ منزل ہے اگر اس کے خلاف چلے گئے تو گناہ قبیرہ کرتے گا اور اب مسجد کے اندر بھی نہیں آپ کو یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا ہے وہ پڑھنا ہے جیسے عرب ملکوں میں ہے نا کہ وہ واقعہ حکومت کے دروں کے خطبہ ان کا لکھ کر کے آتا ہے آپ کو پتہ ہے کوئیٹ میں پچاس سے زیادہ شیعہ مسجدیں ہیں پچاس سے عرب ملکوں میں جسمتاً کوئیٹ میں شیعوں کو سانس لینے کی تھوڑا زیادہ آزادی ہے عرب ملکوں میں ڈہی تین سوئے پاڑے ہیں پچاس سے قریب مسجد ہیں اگر شاندار شاندار مسجدیں ہیں مقرد کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی کیونکہ نماز جمعہ کے لیے وہاں تعاقید یہ خطبہ سرکار والا پڑھنا بڑھے گا فلا کو امیر رومانی نے کہنا پڑھے گا یہ سبی وہ خطبہ آئے گا انہوں نے نمازی نہیں پڑھتے یہ بے خاصیت نماز پڑھ کے کیا کریں گے بے روح نماز پڑھ کے کیا وہاں نماز جمعہ چیلیے رہی ہوتی ہے وہ معیین کریں گے آپ خطبے میں کیا کہیں کیا نہ کہیں بیمار ڈاکٹر کو مشورہ دے رہا ہے عالم ہے بیمار ڈاکٹر کے نسخہ دکھ رہا ہے آپ عالم سے آ کر کے پوچھئے ہاں اگر امام جمعہ میں صلاحیت نہیں ہے تو مت رکھئے اسے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر شخص جمعہ بناتے لانگر رہتے ہیں یہ پر رکھئے دیکھئے علم ہے کی نہیں ہے فہم ہے کی نہیں ہے ذکاوت ہے کی نہیں ہے تقویٰ ہے کی نہیں ہے اگر اس کا علم بھی مان لیا تقویٰ بھی مان لیا ذہانت بھی مان لیا ذکاوت بھی مان لیا اب اسے بیڑیاں پہنانے کا آپ کو ہم کہاں سے آ گیا کہ آپ اسے بیڑیاں پہنائیں گے آپ نے مان لیا کہاں یہ ڈاکٹر ہے پڑھا لکھا حاضر مخلص اس کے نسخے پر عمل کریں گے یا اس کو سکھائیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب بچہ ہے بچے کو سوئی کہاں لگا رہے ہیں انجیکشن کہاں لگا رہے ہیں آپ تو یہ وہ میٹھا والی دوائی دیجئے چاہے وہ بچہ کھا کر کے مرید کیوں نہ جائے آپ تو نہیں بول سکتے ہیں سلسلے میں پیغمبر شان اور کیا ہے پیغمبر عمر بالمعروف بھی کرتا ہے نحین المنکر بھی کرتا ہے حرام چیزوں سے دور رکھنے کی بھی تلقین کرتا ہے نقصان دے چیزوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے پاکیزہ چیزیں مفید چیزوں کو حلال بھی قرار دیتا ہے اور ساتھ میں پیروں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیروں کو بھی توڑتا ہے جو زنجیریں ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں چاہے جسم زنجیروں میں جکڑا ہو یا روح زنجیروں میں جکڑی ہو جسم کو بھی آدادی دلاتا ہے انسان نمہ شیطانوں سے روح کو بھی آدادی دلاتا ہے ایبنی سور شیطان وزنجیر ایک سلوات پل ہنگیل محمد دعا لی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم